افتاریاں تو بہت ہوئیں پرچے بھی بہت ہوئے وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو وہ تشدد صرف شہباز گل پہ آواز بند صرف شہباز گل کی سولہ دن گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے ملنے نہ دیا گیا وہ صرف شہباز گل کو عدالتوں میں ٹرائل چل رہے ہیں تیزی سے یہاں تین تین سال فردے جرمائد نہیں ہوئی میرے پہ دو مہینے کے اندر فردے جرمائد کرنی جس میں سزائے موت ہے جس میں عمر قید ہے کیوں کیونکہ میں اس اسماعیل گل کا پوترہ ہوں جو لور میڈل کلاس سے تھا انپڑ تھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا اس کی یہ غلطی تھی ہندوستان کے اندر یہی ایک سو چوبیس اے جو دفعہ ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مغزمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرمے جیلوں میں ڈالا گیا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے اور میرے اوپر دو درجن غداری کے پرچے دے دیئے میں کہاں سے غدار ہوں میرا باپ کہاں سے غدار ہے میرا دادا کہاں سے غدار ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں دو دفعہ عجرت کیا ہم نے میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا مجھے موقع ملا میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا وہاں کی سب سے بڑی انیورسٹی میں گیا میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا مجھے سب نے منع کیا مجھے پشتاوا نہیں ہے میں اس کی قیمت دے رہا ہوں